ای 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 ا کو یہاں پہ لائے گیا تھا یہ ایک بہت پچھڑا ہوا علاقہ ہے جس علاقے کے اندر یہ سکول ہے یہ سکول میڈل سکول ہے اور اس کے اندر ساٹھ بچے زیر تعلیم ہیں سکول کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس سکول کے اندر دو کمرے تھے ان دو کمروں کے اندر یہ سکول چلتا رہا آج تک بہت بار ہم نے رسائی کی کہ اس سکول کو جو میڈل سکول کی بیلڈنگ ہے وہ یہ میڈل سکول ہے ہمارے یہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں اور اس علاقے کے اندر اس کے علاوہ کوئی بھی سکول کوئی بھی ادارہ نہیں ہے جس سے ہمارے بچے تعلیم سیکھ سکیں ایک طرف سے دعوے کیے جاتے ہیں کہ تعلیم بھی ساری زندگی کا میار ہے اور ہمارا میار ہے جو وہ اس سکول کے دو کمروں کے اوپر آ کر اٹک چکا ہے ہماری نسلیں برباد ہو چکی ہیں یہاں پر سکول کی بیلڈنگ نہیں ہے ہمارا یہاں کا جو تیچر حضرات سٹاف ہیں جو یہاں کے وہ بھی پریشان ہیں ہم یہاں کے بچوں کے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں کل کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ طوفانی بارش آنے کی وجہ سے سکول کے اندر اتنا پانی آ چکا تھا کہ یہاں پر بیٹھنا تو بیٹھنا تھا یہاں پر کھڑے ہونا مشکل ہو چکا تھا اور سبھی لوگ دوڑ کر آئے اپنے اپنے بچوں کو یہاں سے سکول سے لے کر گئے بارش کی وجہ سے سکول گرنے کی کگاربے پہنچ گیا اور آج سے پہلے بہت بار ہم نے کوشش کی ہے اس کی بہت ساری ریزولیشن پائی ہیں اور بہت سارے ہم نے اپروچ کی ہیں متعلقہ لیڈران سے متعلقہ ایڈمنیسٹریشن سے بھی ہم نے بہت بار گزارش کی لیکن ہماری اسی بات کو آج تک ٹس سے مس نہیں کیا گیا نہیں سنا گیا ہم گزارش کرتے ہیں کہ یا تو یہاں کی انتظامیہ جو ہے ال جی انتظامیہ صاحب سے اور یہاں کے متعلقہ جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ڈسٹرک پونچ کا ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ سکول ہے تو اس کو سکولی ڈانچہ دیا جائے اگر سکول کا ڈانچہ نہیں دے سکتے ہیں تو ہم پیرنٹس اپنی طرف سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ سکول کو بند کر دیا جائے کیونکہ ہم اپنی نسلوں کو بربادی کی راہ پر اپنے ہاتھوں سے زبا نہیں کروا سکتے ہیں ہم اپنے بچے آنے والی ہماری اس قوم کی بوشے ہے اس دیس کا بوشے ہے اور ہمارا جو بوشے ہے وہ اندیرے کے اندر اگر ڈوب رہا ہے تعلیم کے بغیر ہم اندیرے میں ڈوب رہے ہیں اور ہماری تعلیم کا جو ذریعہ ہے دارومدار ہے وہ بیلڈنگ کے اوپر ہے اور ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے بیلڈنگ نہیں ہے یہاں کا ٹیچر پریشان ہے میں کہاں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاؤں یہاں کا بچہ پریشان ہے کہ ہم اپنے تعلیم کو کس طریقے سے کس جگہ پہ بیٹھ کر سیکھیں ہمارا سکول اس وقت اتنی پریشانی کے اندر ہے کہ اس سکول کے پاس نہ کوئی باتھروم ہے نہ کوئی کچن ہے جس کے لیے ہم یہ رو داد پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے میڈے میل سکیم سے بھی محروم ہو رہے ہیں ایک سکول کے کمرے کے اندر وہیں پہ بچے بیٹھ رہے ہیں اور وہیں پہ اگر کھانا بنایا جائے گا تو یہ بچے پڑھیں گے کہاں پہ اور کھانا کہاں پہ کھائیں گے دوسرا ہماری بچیاں میڈل سکول کے اندر پڑھ رہی ہیں تو میڈل کلاس کے اندر جو بچی پڑھ رہی ہے اس بچی کی ایج کتنی ہوگی اور ان بچیوں کو یہاں پر باتھروم ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہے اور باتھروم نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی بچیاں بہت پریشان ہیں یہاں کے ٹیچر جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں یہاں لیڈیز سٹاف بھی ہے ہی میل سٹاف ہے وہ کہاں پہ جائے گا یہ ایک بڑی سوچنے والی اور بہت ہی گمبیر طریقے سے لینے والی بات ہے کہ یہاں پہ سکول کے پاس نہ باتھروم ہے نہ رسوئی ہے اور نہ ہی بیٹھنے کی جگہ ہے بچے پریشان ہیں پیرنٹس پریشان ہیں ٹیچر پریشان ہیں انتظامیہ کے پاس اس سے پہلے جتنی رودات پیش ہوئی ہیں یہاں پہ مطلقہ لیڈران جو بھی آتے ہیں ہمارے بلاک کے اندر ڈی ڈی سی صاحب اگر سن رہے ہیں ہمارا یہاں کا یہ آج کر جو رونا دونا ہے تو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جب یہاں سے الیکشن لڑا اور الیکشن جیتنے کے بعد اس علاقے کی طرف رخ نہیں کیا اور اس کے بعد یہاں پہ مطلقہ جو بھی ہمارے لیڈران ہیں ان سبھی سے میں گزارش کروں گا کہ صرف الیکشن تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ ہماری اس مظلوم عوام کا ان مظلوم بچوں کا یہاں پر ان ساتیزہ کا تھوڑا سات خیال رکھا جائے اس سکول کا کہ یہ خستہ حال علاقہ ہے اس علاقے کی طرف توجہ دی جائے ہمارا یہ سکول آج سے پچاس سال پہلے بنا ہے ایک طرف کہا کہا جاتا ہے مارڈرن انڈیا دوسری طرف کہا جاتا ہے ڈیجیٹل انڈیا اور اس ڈیجیٹل ٹیل دور کے اندر ہمارے پاس بنیادی سہولیات موجود نہیں ہیں ہم باقی کسی بھی ٹیکنالوجی کی ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں ہم اتنے ڈیمانڈ کرتے ہیں جناب ڈی سی صاحب پنچ زونل ایجوکیشن آفیسر سورنکوٹ اور ڈیسٹرک چیف ایجوکیشن آفیسر پنچ ہماری اس بات کے اوپر دیان دیں اور اس سکول کے اوپر ویزٹ کروایا جائے اس سکول کی انکواری کی جائے اور اس بیلڈنگ کو دیکھا جائے کیا یہ بچوں کے پڑھنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے اسی طریقے سے میں ایل جی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس سکول کی بازابطہ انکواری کروائیں یہاں پہ مقامی ایڈمنسٹریشن کو یہاں بیج کر اس سکول کے اوپر نوٹس لیا جائے ہمارے بچوں کو اس سکول کے اندر جو پریشانیاں ہیں ہمارے اساتیزہ کو جو پریشانیاں ہیں یہاں بچوں کے ماں باپ کو جو پریشانیاں ہیں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ یہاں پہ اس سکولی دانچے کو کھڑا کیا جائے یا ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ بے بس ہے تو اس سکول کو بند کیا جائے ہم نے نہیں لے سکتے ہیں اسی طریقے سے میں آنریبل پرائیم منیسر صاحب جناب نرندر صاحب موڈی صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج ڈیجیٹل انڈیا کا دعویٰ کیا جا رہا ہے تو ہمارے اس سکول کو کس خاتے میں رکھا ہوا ہے میں یہاں پہ جو لوکل ہماری یوٹی کی انتظامیہ ہے ہمارے پرائیم منیسر صاحب ان سے یہ ایک ضابطے کے ساتھ کہا کر اس سکول کی انکواری کروائیں اور اس سکول کی جو منٹینس ہے اس کو بحال کرنے کے لیے ان سے کہیں کہ وہ آ کر اس سکول کی ہماری جو ہے ضروری اگر مانگ ہے تو اس کو کیا جائے ہمارا کوئی مقصد کسی کے اوپر کیچڑ اٹھالنا یا کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے اگر ہماری جنون ڈیمانڈ ہے تو اس کو جنون ڈیمانڈ لے کر ہمارے سکول کا حل کیا جائے ورنہ ہم گزارش کرتے ہیں اپنی پنچائت انتظامیاں کی طرف سے یہاں کے مقامی لوگوں کی طرف سے ان بچوں کے ماں باپ کی طرف سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سکول کو یا سکولی ڈھانچے میں لائے جائے یا ہمیں جواب دیا جائے اس سکول کو بند کیا جائے ہم اپنے بچوں کو اس خطرے کے اندر نہیں ڈال سکتے ہیں شکریہ جناب آپ کا آپ یہاں پر اتنے دور دراز علاقے کے اندر آئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہم آپ کا تہدیل سے شکر گزار ہیں ان اساتیزہ کا شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کے لیے اتنی کوشش کی کل یہ جب پریشان ہوئے رونا تو نہ یہاں پر سٹارٹ ہو گیا اور انہوں نے ہمت نہ ہاری اور ہر بچے کو اس سکول کی جو سلائٹنگ آ رہی تھی اس کی مسئبت سے باہر نکال کے گھروں تک پہنچایا شکریہ جناب جو ہے یہ پانی جس وقت بارش برستی ہے یہ پانی سے بڑا جاتا ہے پانی اس میں آ جاتا ہے اور باقی جو یہ آپ کے سامنے ہے کریک ہے اس میں دیکھو یہ کسی وقت بھی یہ گر سکتی ہے تو اس لیے ہمیں اس بیلڈنگ میں کوئی پروسر نہیں ہے ہمیں بچوں کا بوت ہمارے پاس چھپن بچے ہیں تو پچھلے سال سکسٹی ایٹھ تھی جس کی وجہ سے یہی بیلڈنگ نہ ہوتے نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو چھوٹی کرتے ہیں باقی ہم پھر ایسے ہی باہر یہاں برامتے میں جہاں 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 بچے بیٹھنے پاکے کیسے ہم سکول میں کیا پرابلما آ رہی ہے ہمارے سکول میں پانی آتا ہے دو ہی کمڑی ہیں جو بیٹھنے کے قابل میں ہیں اس لئے ہمارے پانی آتا ہے کہ ہمارے سکول کی بیلڈنگ بننی چاہیے اور جمہ کشمیر ایل جی جنام نو سینہ صاحب سے بھی رویسٹ ہے کہ ہماری سکول کی بیلڈنگ بننی چاہیے یہاں کچن بھی نہیں ہے باتھروم بھی نہیں ہے اور کھلنے کے لیے برنجنے تہینے رہتے ہیں یہیں کھڑی کھڑے رہتے ہیں اور بارشاتیاں پانی آتا ہے اس کے لیے میرا نام بیاج جہمند ہے میں ایک کلاس آتنے پڑھتا ہوں میرا نام بیاج جہمند ہے میں ایک کلاس آتنے پڑھتا ہوں ہماری سکول کا نام گور میلڈ سکول اوپر محلان ہے ہمارے سکول میں پانی آ رہا ہے جس لیے ہمیں بیٹھنے میں دکت آ رہی ہے ہمارے سکول میں دو ہی کمرے ہیں جس میں ہم بیٹھنے میں دکت آ رہی ہے ہمارے سکول میں باتھوم بھی نہیں ہے کچن بھی نہیں ہے ہمارے سکول کی پرلیشن جیڑی ہے بے لکل غلط ہے اس میں دو سیر پانچ ہیں ایک ملان کو اپنے سکے پھاگڑا کو یہ پنجاز سال ہوگے سکول پھاگڑا بھائیں پہلے یہ ٹلہ مرے ہوئے اس پاس پنجاز سال پھاگڑا بھی چاہے اس وقت چاہیے بولڈنگ نہیں بنی وہ سیر پانچ کے ملان اوپر ہے پھر آئے جیڈیو جیڈیو صاحب آئے اس نے ملان دے گئے پھر ہم بھی جموں گیا جموں جا گیا ہم نے پھر دخواہ دیتی پھر مارو سکول مکمل لیتا ہے پنجاز سال ہوگے انہیں چلتا ہے اس کی تقیقات کرو پنجاز سالیوں چلتا ہے لیکن اس کوئی بولڈنگ نہیں بنی آج بھی بولڈنگ اس کی یہ لے گئے آیا ہے خدا نہیں کیو یہ افسر مارا انہیں آنگا ہے سب چک کیو ہے چک کر گئے دیکھے ہوئے کوئی علاق نہیں اس واسطہ ہمنا بلڈنگ اس کی دیتی جائے ملان سکول کی بلڈنگ دیتی جائے یہ پہلا سڑھا دو کمرہ دو کمرہ میں نے یہ بھی آج کلیٹ ہے گر دیں گا اس تو بات جہاں ترونہ دستان کہ آپ نے سنے ہوں گا آپ جو ڈوڈا بھی مریا ہیں چار آدمی دو ترے کڑی ایک بچو یا لہا تی تغر ہو گیا پھر بڑی مشکل آیا اس واسطہ ہم سالا کا عرض کرنا اب اس رنگ ہے کہ مارو یا سکول ہے اوپر ملان پھاگڑو اوپر ملان چھڑو لکھے وہ ہے اوپر ملان جو زیمنہ لکھے گئے وہ ہے یو ہے پھاگڑا بیٹھے تاس مللہ سیرے اپلے ہم تاس ملان دوں یوپرہ اس واسطہ ہماری یہ عرض ہے تھرہ گئے میری عمر ہے چھاسی سال پانچ مہینہ ہو گئی ہے وہ پر آنوں آدمی ہون زیادہ گال نہیں کر سکتے ہو لیکن ماری جیڑی ہے تکی کات کر کے بڑو افسر ہوا ہے دیکھ کے بلدین نمنا دے